جن لوگوں نے عبوری وزیراعظم سے انتہائی بدتمیزانہ انداز میں یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے 35 منٹ کہاں ضائع کیے ہیں انہوں نے آتف اسلام سے پوچھا تھا کہ آپ دو گھنٹے ہمارے یہاں پروگرام میں لیٹ آئے ہیں نہیں پوچھا تھا اس کے لیے تو مر رہے تھے اور بار بار فون کی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان اٹھایا ہے ان مہنگی تعلیم گاہوں کی طرف وہاں کی تعلیمی حیثیت یہ ہے کہ ان کو سوالات کے اور احاطہ کرنے کا پتہ نہیں ان کے ہمارے بھی عدداران وزارہ آزم وزارہ آلہ یہ بھی بڑے بڑے انہی اداروں میں جاتے ہیں اور پھر اسی طرح ان کی عزت ہوتی ہے وہاں یہی وزیراعظم اگر کسی دینی ادارے میں جاتے ہیں کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے ہیں ان کی عزت بھی ہوتی ان کا احترام بھی ہوتا اور اچھے انداز سے سوالات بھی ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آج ہم ایک حساس اور عدبی حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے عبوری وزیراعظم ایک پرائیویٹ ادارے میں جو پاکستان کی سب سے مہنگی تعلیمگاہ ہے وہاں پہنچے جہاں ایک ایک سمیسٹر کے کئی کئی لاکھ روپیہ فیس ادا کی جاتی ہے غریب تو اس کا تصور تک نہیں کر سکتا ظاہری بات ہے وہاں پڑھنے والے پاکستان کی اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو معاشی بدحالی کے دور کے اندر بھی بہت محفوظ ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ جنہوں نے لوٹ لوٹ کے جائدادیں بنائی ہیں ایسے نو دولتیے جنہوں نے کریپشن کی ہے ان کی اولادیں ہیں میں یہ نہیں کہتا لیکن بہرحال اتنا سرمایہ ہے ان کے پاس کہ اگر وہ پاکستان کے ترتوجہ دیں تو شاید پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں ان کی اولاد وہاں پڑھتی عرف عام میں اسے لمس کہا جاتا ہے وہاں ہمارے عبوری وزیر عظم گئے تو وہاں طلباء نے جس انداز سے اور جو سوالات کیے اس پر بہت باتیں ہو رہی ہیں وہ لوگ جو گزشتہ ایک حکمران کے حامی ہیں ان کو موقع چاہیے کسی نہ کسی بہانے سے اپنی بڑاست نکالنے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے طلباء نے فکری اور شعوری پختگی کا ثبوت دیا ہے وہ ان طلباء کے انداز کو اور ان کے سوالات کو سرا رہے ہیں اور وہ لوگ جو مشرقی روایات کے پابند ہیں جو اخلاقی تربیت کے حامی ہیں جو خاندانی روایات اور اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں وہ وہاں کے طلباء کے انداز اور سوالات کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں ہم غیر جانمداری کے ساتھ تھوڑا سا تجزیہ کریں گے سوالات کیا تھے سوالات کا جو انداز تھا اس حوالے سے ہم ایک تجزیہ کریں گے غیر جانمدارانہ سوال جو ہے ایک اچھی چیز ہے بالخصوص طالب علم کے لیے عربی کا ایک محابرہ ہے بلکہ حدیث کے الفاظ کہ شفاہ العیعہ السوال کہ ایک علیل آدمی کے لیے یا ایک بھٹکے ہوئے آدمی کے لیے یا جسے اپنا راستہ دکھائی نہیں دیتا اس کے لیے شفاہ کی حیثیت رکھتا ہے سوال لیکن سوال اور جواب دہی میں فرق ہے طالب علم کا کام ہے سوال کرنا عدم کے پیرائے میں یہ جواب دہی کا انداز جو ہے اس کو کسی طور پر بھی پسند نہیں کیا جا سکتا اسلامی روایات اخلاقی روایات اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے کسی بڑے کو اس انداز سے پوچھیں کہ جیسے آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں اس کی جواب دہی کر رہے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا محکوم ہے غلام ہے یا انتہائی ناپسندیدہ ہے سوال کریں عدب کے ساتھ کریں کونسی بات ہے جو عدب کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے فکری اور شعوری پختگی کی تو اگر ان طلبان سوال کی یہ ہوتے ملکی حالات کے بارے میں بگرتو ہی معیشت کے حوالے سے یا اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے انسانیت کی بقا کا انسانوں کی بقا کا نسلوں کی بقا کا فلسطین کا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پوچھا ہوتا کہ جناب وزیراعظم یہ بتائیں کہ قضیہ فلسطین کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں یا اس معاملے کے اندر حکومت پاکستان کر رہی ہے تو بات سمجھ میں آتی تھی اگر ان لوگوں نے سوال کی یہ ہوتے اپنے ملک کے مسائل کے حوالے سے اپنے ملک کے صوبوں کے اندر بگرتو ہی صورت حالات کے حوالے سے مثلا بلوچستان کے اندر صرف شناٹی کار دے کر پنجابی مزدوروں کو قتل کر دیا جانا اس کے بارے میں پوچھا ہوتا یا غیر ملکی غیر قانونی جو غیر ملکی یہاں مقیم ہیں ان کو جس طرح یہاں سے نکالا جا رہے ہیں یا بیجا جا رہے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا ہوتا یا قانونی پوزیشن کے حوالے سے سوال کیا ہوتا تو سمجھا جا سکتا تھا کہ فکری اور شعوری پختگی کی علامات ہیں اب ایک کھڑاؤ کے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے جی آپ پینٹیس منٹ لیٹ آئے ہیں ہمارے وقت کی قدر و قیمت کا آپ کو اندازہ نہیں اور یہ سوال جس ادارے میں کیا جا رہا ہے اس ادارے میں جا کر دیکھیں کہ وہاں کے طلباء کو کتنی قدر ہے اپنی قیمت کی یا اپنی تعلیم کی وقت کی جگہ جگہ گپے ہانک رہے ہیں کو ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے وہاں جس انداز کے اور جس طرح کے ہمیں مظاہر دکھائی دیتے ہیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں جا کر دیکھیں کبھی کسی بہانے سے وقت ضائع کیا جا رہا ہے کبھی کسی بہانے سے وقت کیا جا رہا ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیریٹ کا وقت جو ہیں پورا کرتے ہوں گے اور جو کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہے لیکن سوال کرنے والے اور وہاں کے رہنے والے اکثر جو لوگ ہیں ان کو تو تعلیم کی اس لیے فکر نہیں ہے کہ ان کے بڑے دیتے ہیں پیسہ پاس دونوں نے ہونا ہی ہونا ہے یہاں نہیں ہوں گے تو کسی اور انداز سے ہو جائیں گے اور بڑی بڑی تیوناتیاں اور بڑے بڑے عہدے ان کے انتظار میں جن لوگوں نے ابوری وزیر اعظم سے انتہائی بدتمیزانہ انداز میں یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے پینتیس منٹ کہاں ضائع کیے ہیں انہوں نے آتف اسلم سے پوچھا تھا کہ آپ دو گھنٹے ہمارے یہاں پروگرام میں لیٹ آئے ہیں نہیں پوچھا تھا اس کے لیے تو مر رہے تھے اور بار بار فون کیے جا رہے تھے یہ سوالات در حقیقت سوال نہیں تھا نہ اپنے وقت کے ضائع ہونے کا خدشہ تھا نہ اس کے ضائع ہونے کا اس کے نقصان کا غم تھا بلکہ یہ در حقیقت اس کے پیچھے کچھ سیاسی تعلقات تھے جو فیشن کے طور پر ان کی رگوں کے اندر آ چکے ہیں ہائی جنٹری جس کو کہا جاتا ہے نو دولتی ہے کریپشن کرنے والے لوگوں کی اولاد ان کے اندر جو کچھ آ گیا ہے اس کا خمیازہ جو ہے اس انداز سے ہمیں بکنا پڑ رہا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے یہ تأثر گیا ہے کہ پاکستان کے طلباء جو ہیں وہ بدتمیز ہیں ان کو اپنے بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں سلیکہ نہیں نہ انداز ہے اور ان کی ذہنی پختگی کا یہ عالم ہے کہ وہ ملکی معاملات معاشی حالات اور بین الاقوامی معاملات پر گفتگو کریں اسلامی رشتوں کے حوالے سے بات کریں اپنے معاشرتی اور مشرقی حوالوں سے بات کریں تاریخی حوالوں سے بات کریں نہیں وہ صرف یہ پوچھتے ہیں آپ لیٹ کیوں آئے ابوری وزیر اعظم کی ذاتی حیثیت سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک بزرگ کی طور پر بارال انہوں نے جو جواب دیا بہترین نے جواب دیا تھا انہوں نے کہا کہ میں ابوری وزیر اعظم جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں مجھے اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے میں اس لیے نہیں بنا کر میں آپ کے پاس آتا رہوں اور ویسے بھی پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات ہیں ہمارے ٹریفک کے اس کے اندر تو کوئی بہت بڑا بھی وقت کا پابند ہوگا یہی جن لوگوں نے سوال کی ہے کیا صحیح وقت پہ پہنچ جاتے ہیں اپنے اداروں میں اور صحیح وقت پہ وہاں جب یہ جلوس نکالتے ہیں سرک سرک کے یہی نوجوان بچے اور بچیاں اس میں شریک ہوتے ہیں اس وقت وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا بہرحال اس چیز کو سراحہ نہیں جا سکتا آپ سوال کریں جتنا چاہے مشکل سوال ہو لیکن انداز اچھا ہونا چاہیے اس کے لئے الفاظ کا چناؤ یہ بھی ایک تربیت اور تعلیم کا حصہ ہے جس کو سوال کرنے کے لئے الفاظ کا چناؤ جو ہے جس کو سوال کرنے کے لئے الفاظ کے چناؤ کا طریقہ معلوم نہیں یا الفاظ کا جو چناؤ نہیں کر سکتا جو انداز ہے عدم کا اس کو اختیار نہیں کر سکتا وہ اچھا طالب علم نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا ہے ان مہنگی تعلیم گاہوں کی طرف کہ جہاں ایک ایک سمیسٹر کے کئی کئی لاکھ کہ ایک غریب آدمی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہاں خرچ ہوتے ہیں وہاں کی تعلیمی حیثیت یہ ہے کہ ان کو سوالات اور احاطہ کرنے کا پتہ نہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کے اندر معاملات کون سے ہیں یا ملک کے اندر کیا مسائل ہیں کیا معاملات ہیں کیا حالات ہیں کہ جن کو سوال کر کے ہم پوچھیں وقت تو انہوں نے ضائع کیا ہے کہ وزیر اعظم آئے ہیں تو اس طرح کے بودے قسم کے سوال کیا ہے کوئی اچھے سوال کرتے اس وقت سے فیدہ اٹھاتے انہوں نے لا یعنی قسم کے سوال کر کے اپنا وقت بھی ضائع کیا قوم کا وقت بھی ضائع اور اب جو بحث ہو رہی ہے اس پہ بھی وقت ضائع کیا جا رہا ہے اس لیے اس بات کو سمجھ لیں اور یہاں میں ایک دوسرے پہلو سے بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی جو ہے نا عدداران وزارہ اعظم وزارہ اعلا اگورنر فلان فلان یہ بھی بڑے بڑے ہی نہیں اداروں میں جاتے ہیں اور پھر اسی طرح ان کی عزت ہوتی ہے وہاں ان کو کیا یہ بری وزیر اعظم ہے نا ان کے بڑے جو ہیں وہ ہمیشہ کہ ہمیشہ کہ یہاں حکمران ہے یہ تو چلا جائے گا یہی وزیر اعظم اگر کسی دینی ادارے میں جاتے کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے تو ان کی عزت بھی ہوتی ان کا احترام بھی ہوتا اور اچھے انداز سے سوالات بھی ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کسی ایک موضوع پر دینی مدرسوں کے جامعات کے طلبہ کو اور ان مہنگے تعلیمی اداروں کے طلبہ کو جمع کر کے پھر سوالات کا تو پتا چلے گا کہ ان لوگوں کی حد نظر کتنی وسیع ہے اور یہ کتنے تنگ دامان ہیں اور ہمارے حکمرانوں کو اور باب اقتدار کو احباب اختیارات کو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے